مسیح اسو کے قادر و عظیم نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو میرے عزیزو کل ہم نے کلام مقدس میں سے مقدس مرکس کی انجیل اس کا پانچواں باپ اور اس کی پہلی بیس آیات خداون کے پاک کلام سے پڑھی تھی آج ہم کلام پاک میں سے اپنی ریڈنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے مرکس کی انجیل اس کا پانچواں باپ اس کی اکیسمی آیت سے لے کر انتیسمی آیت تک خداون کے پاک کلام کو پڑھیں گے and today we are going to be reading Mark chapter 5 verse 21 to 29 خداون کے کلام میں یوں لکھا ہے جب یسو پھر کشتی میں پار گیا تو بڑی بھیر اس کے پاس جمع ہوئی اور وہ جھیل کے کنارے تھا it is written now when jesus had crossed over again by the boat to the other side and 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 behold one of the rulers of the synagogue came Jairus by name and when he saw him he fell at his feet and begged him honestly saying my little daughter lies at the point of death come and lay your hands on her that she may be healed and she will live and had suffered many things from many physicians she had spent all that she had and was no better but rather grew worse yesu کا حال سن کر بھیر میں اس سے اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پشاک کو چھوا when she heard about jesus she came behind him in the crowd and touched his garment کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پشاک ہی چھولوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی for she said if only i may touch his clothes i shall be made well immediately the fountain of her blood was dried up and she fell in her body that she was healed of the fiction praise to be god so آئیں ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور اس سے پہلے ہم دعا کریں آپ سے گزاری شہر کوئی بھی پری ریکویسٹ آپ کے پاس ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں if you have any پری ریکویسٹ you can comment as below right now آئیں ہم اپنے سروں کو خداون کے حضوری میں جھکائیں گے اور دعا کریں گے ہالیلویہ ہالیلویہ پیار سے بھرے زندہ آسمانی باپ میں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداونیے سمسی کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں میں تیرے شکر گزاری کرتی ہوں تیرے نام کی تاریخ تیرے نام کی تمجید کرتی ہوں تُنہیں سارے گزرے اور وقت میں مجھے سنبھالا میری حفاظت نگاہبانی کی ہم سب کو فضل دیا کہ ہم ایک جگہ اکٹھے ہو کر آئیں باب تیرے پاک کلام کو پڑھ سکیں سن سکیں اور اس سے برکت پا سکیں اے باب آسمانی جتنے لوگ اس وقت میرے اور امینویل کے ساتھ موجود ہیں آن لائن تیرے پاک کلام کو سنا ہے دعا میں شامل ہیں اے باب آسمانی میں ان تمام لوگوں پر ان کے گھرانوں پر ان کی زندگیوں پر تیری برکت چاہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں تو ان کے ساتھ ہو اور تمام طرح کے دکھوں تکلیفوں سے بیماریوں سے اپنے لوگوں کو رہائی بخش دے اور آسمان کے دریچے کھول کر اپنے لوگوں کو کسرت سے برکت دے اے باب آسمانی میں کرسٹوفر کے لیے ترے آگے دعا کرتی ہوں منت کرتی ہوں یسو مسی کے نام میں اے باب آسمانی تو اپنے بچے پر رحم کر اور جلد اسے اچھی جاب دے اپنی مرضی کو اس پر ظاہر کر اور اپنے اے باب آسمانی نام کی خاطر اپنے جلال کے لیے اپنے بچے کو جلد کامیابی دے اسی طرح اے باب آسمانی میں بشرا کے لیے تجھ سے دعا کرتی ہوں اس تمام طرح کے گھٹنوں کی درد سے یسو مسی کے نام میں اے باپ اسمانی تو اپنی بندی کو مکمل طور پر رہائی بخش دے تاکہ تیری بندی شفاہی آب ہو کر تیری شکر گزاری کر سکے اے باپ اسمانی تاج محمود کو اس کی بیوی کو بچوں کو تو اپنے ہاتھوں میں لے بڑی برکت دے ان کے گھر میں شفاہ کا کام کر اور اے باپ اسمانی ان کی بیٹی کومل کے لیے جل سے جل تو اچھے رشتے کا بندوبست کر اسی طرح اے باپ اسمانی میں نائلہ ہنری کی بیٹی اور اس کے بیٹے کے لیے دعا کرتی ہوں جبکہ ان کے اگزیم ہے یسو مسی کے نام میں اے باپ اسمانی تو ان کے اگزیم میں ان کی اچھی طرح سے مدد کر تاکہ وہ اچھے اگزیم کر کے کامیابی حاصل کر سکیں اسی طرح اے باپ اسمانی میں سونیا اگستین کی میریٹ لائف کے لیے تجھ سے دعا کرتی ہوں یسو مسیح کے نام میں اعباب اسمانی تو اپنی بندی کو چھو برکت دے اس کے شہر کو چھو برکت دے اور ان کے بیچ میں جو miss understandings ہیں یسو مسیح کے نام میں جاتی رہیں اور اعباب اسمانی کیونکہ تیر قلام میں لکھا ہے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے تو اعباب اسمانی کوئی ان کو جدا نہ کرنے پائے بلکہ ان کے بیچ کی ساری دونیاں لڑائیاں جھگڑیں یسو مسیح کے نام میں جاتے رہیں اسی طرح اے باپا اسمانی میں سنیل کے لیے تجھ سے دعا کرتی ہوں سنیل کو برکت دے اس کی تمام طرح کے فائنانشل کرائیسز کو یہ سمسی کے نام میں اب آپ دور کر اور اپنے بندہ کو اسمان کے دریچے کھول کر برکت دے کہ تیرے بندہ کو کسی چیز کی کمی نہ رہے اسی طرح اے باپا اسمانی میں اجاز گل کی اور انتھنی گل کے لیے تجھ سے دعا کرتی ہوں ان کو چھو برکت دے ان کے گھرانوں کو چھو برکت دے ان کے بزنسز کو بڑھا تاکہ یہ تیری حضوری میں ہمیشہ شادمان رہیں تیرے شکر گزار رہے اے باپ اسمانی میں یوسف رابرٹ کے لیے تیرے آگے منت کرتی ہوں یسو مسی کے نام میں اپنے بندہ پر رحم کر اور جلد اس کو اچھی جاب دے اور شکر گزاری کا موقع دے اے باپ اسمانی سی طرح میں جارج کے لیے تجھ سے دعا کرتی ہوں جس نے گورنمنٹ جاب کے لیے پلائے کیا ہے یسو مسی کے نام میں اے باپ اسمانی تو اپنی مرضی کو ظاہر کر اور اے باپ اسمانی تو اس میں اپنی مرضی کو شامل کر تاکہ جلد اس کو گورنمنٹ جاب ملے اور وہ تیری شکر گزاری کرسکے اے باپ اسمانی جیکلن رابرٹ کو تو اپنے ہاتھوں میں لے اور تمام طرح کی منٹلی إلنس سے یسو مسی کے نام میں رہائی بچ دے اور یہ بچی جلد اے باپ اسمانی نارمل چلنا پھرنا کھانا پینا اور بولنا شروع کرسکے اے باپ اسمانی امران راجہ کے لیے میں تجھ سے دعا کرتی ہوں امران راجہ کو چھو برکت دے اس کی پیملی کو برکت دے اس کے بچوں کو تو اپنے ہاتھوں میں لے برکت دے تمام طرح کے نمونیاں کے اثرات سے بچا کسی قسم کا کوئی انفیکشن کوئی بیماری ان کے جسم میں نہ کام کرنے پائے بلکہ اے باپ اسمانی تو اس گھرانے میں یہ سمسی کے خون کو نازل کرتا کہ اے باپ اسمانی کوئی آفت کوئی بیماری تنگی ان کے نزدیک نہ آنے پائے اسی طرح اے باپ اسمانی میں بینہ کے لیے تجھ سے دعا کرتی ہوں تمام طرح کے اے باپ اسمانی اس کی پیرالائزیشن کو یہ سمسی کے نام میں دور کر اور مکمل شفاہ دے تاکہ تیری بچی تیری شکر گزاری کر سکے اے باپ اسمانی وہ تمام بہنیں جو شادی شدہ ہیں اور اب تک جن کو اولاد نہیں ملی میں تیرے آگے منت کرتی ہوں یہ سمسی کے نام میں اے باپ ان کے ساتھ ہو جلد ان کو اولاد دے تاکہ وہ اولاد والی ہو کر تیری شکر گزاری کر سکے تیری تعریف کے نگمے گا سکیں اے باپ اسمانی میں تیرے تمام قادموں کو مقدسین کو پاک لیسیاں کو پرستاروں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں اے باپ اسمانی سب کے ساتھ ہو اپنی خدمت اپنے جلال گواہی کے لیے کسرت سے استعمال کر سب کو اور اے باپ اسمانی ہمیشہ تیرے نام کی تعریف تیر نام کی تمجید سب کے وسیدہ سے ہوتی رہے اسی طرح اے باپ اسمانی وہ سارے لوگ جو مسیحی ہونے کے باعث اس دنیا میں دکھ اٹھاتے ہیں میں تریاگے منت کرتی ہوئی یہ سمسی کے نام میں اے باپ ان لوگوں کے ساتھ ان کے دکھوں میں اے باپ ان کی مدد کر رہائی بخش اور خاص طور پر وہ تمام میرے مسیحی لوگ اے باپ اسمانی جو ملیشیا سری لنکا اور تھائی لنڈ میں اسائلم سیکر ہیں یا رفیوجز ہیں یہ سمسی کے نام میں اے باپ اسمانی جلد ان کے لئے اچھی جگہوں پر ری سیٹلمنٹ کا انتظام کر تاکہ وہ جلد اچھے ممالک میں پونچے اور تیری شکر گزاری کر سکے اسی طرح اے باپ اسمانی میں اسرائیل پر تیری برکت اور تیری سلامتی کی دعا کرتی ہوں اور یوں ہی تیری برکت تیری سلامتی ہمیشہ مجھ پر میرے بھائی ایمینویل پر اور جو لوگ ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن اس دعا میں شامل ہیں ان سب پر ہوتی رہیں مسیح یسو کے نام میں یہ دعا مانتی ہوں آمین خدا ان کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے آئے ہمارے باپ تجھے اسمان پر ہے تیرا نام پاک منہ جائے تیری بادشاہت آئے تیری مرضی جیسے اسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے کرزداروں کو ماف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں ماف کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں آمین خدا اند آپ سب کو برک کر دے ہمارے ساتھ آن لائن آ کر خدا اند کے پاکلام کو سننے کا آپ کا بہت زیادہ شکریہ اس کو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں تاکہ میرے اور آپ کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کسرت سے اس دنیا میں ہو سکے خدا اند آپ سب کو برک کر دے آمین